آپ یہ جان کر ضرور حران ہوں گے کہ جس فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس اس وقت چل رہا ہے اس کو اقوام متحدہ میں خود اپنے لیے بھی ووٹ کرنے کا حق نہیں ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ وہ کسی بھی قراداد کے لائے جانے کے لیے ووٹ نہیں کر سکتا یہ ایک بڑا دلچسپ انصاف ہے جو کہ عالمی برادری فلسطین جیسے ایک ملک کے ساتھ کر رہی ہے جس کا وجود ایک زمین کی صورت میں بہت محدود ہے لیکن نظریاتی اعتبار سے ایک بڑا وجود ہے اس وقت جب آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو جنرل اسمبلی اجلاس کا دوسرا دن ہے یہ آپ کے سامنے باضے رہے کہ جب سیکیورٹی کونسل پوری طرح سے ناکام ہو جاتی ہے اتنے بڑے کرائسز کے دوران کوئی بھی ریزولویشن لانے میں تو اس وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے اقوام متحدہ کے آئین و قانون کے مطابق کے جنرل اسمبلی کا اجلاس پلایا جائے جس میں مجموعی طور پر تمام ممالک جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے سے اس آنگوئنگ سیناریو کے بارے میں کوئی ڈسین لے سکیں لیکن صرف یہی نہیں مینوائل جو گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران ہوا وہ بڑا دلچسپ اور عجیب ہے امریکی محکمہ دفاع یہ واضح کر چکا ہے کہ مزید نو سو فوجی مشرق وستہ بھیج دیا گئے ہیں شام میں ایران کے ٹھیکانوں کے اوپر دو مختلف جگہوں پر امریکہ نے کاروائیاں کی ہیں اور اسرائیلی فوج لگتار یہ خبریں دے رہی ہے کہ ہم نے غزہ کے اندر کاروائیاں شروع کر دی ہیں آپ کے سامنے کوئی ڈیٹیز رکھیں گے وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بل آئیکن پر بکلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جو ہے انگامیں اجلاس چل رہا ہے اور اس میں فلسطین کی نمائند کی ان کے وزیر خرجہ کر رہے ہیں اور کافی زیادہ سخت بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں اب اس وقت مجموعی جس نے بھی رکن و مالک ہے ون نائنٹی تھری اب یہاں ان کے نمائندے وقتاں فوقتاں آ رہے ہیں اور اپنا موقف دے رہے ہیں اور زیادہ تر جو موقف سننے کو مل رہا ہے اس میں اسرائیلی جاریت جو ہے اس کے خلاف ایک بیانیہ ممالک کے اختیار کر رہے ہیں سوائے کچھ طاقتور ممالک کے اور ان کے تعدیوں کے باقی اس جنگ کو فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے انسانی امدادی صورتحال فل فلج کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس بارے میں ایک بڑی دلچسٹ سیچویشن گزشتہ روز یعنی پہلے دن اس وقت بنی تھی جب پہلے تو اسرائیلی وزیرے اسرائیلی جو سفیر ایک بابی مساعدہ کے لیے انہوں نے اپنے گفتگو کا اختتام کیا تو مکمل پنٹ راپ سائلنس تھا حال میں اور جیسے ہی فلسطینی جو نمائندے تھے انہوں نے گفتگو کی اور مطالبات کیے حال تعلیم سے گونج اٹھا کافی زیادہ دل ڈہلا دینے والے آپ کہہ لیں یا دل افسردہ کر دینے والے مناظر بھی دیکھنے کو ملے جب فلسطینی سفیر جو ہیں وہ ایک کاغذ پر پڑ رہے تھے کہ اس وقت غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ کافی زیادہ تکلیف دے مناظر تھے لیکن اس سب پر کیا کیا جا سکتا ہے اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے مغرب اتحادی پوری طرح سے اسرائیل کی دفاعی امداد کو جاری رکھنے کے لیے اور یومنیٹیرین پاز جیسی ایک نئی ٹرمنالوجی کی آڑ میں اسرائیلی جو حملے ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ضرور رکھیں کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا حنکامی علاوہ شروع ہو چکا ہے تو اس دوران اب امریکہ جو ہے اس نے یہ چیز تو پہلے واضح کی تھی کہ تیروں سے زائد حملے ہوئے جی ابھی تک اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد تو سیریا یعنی شام میں امریکہ نے ایران کے جو حمایت کی آفتہ کچھ گروپ ہیں ان کے ٹھکانے نشانہ بنائے سیریا بہت ہی ورنلیبر بریس ہے وہاں پر روس بھی موجود ہیں روسی اتھیار بھی موجود ہیں اور وہاں پر بہت تمام طرح گروپس بھی موجود ہیں جو برائے راست ایران سے تربیت کی آفتہ ہیں تو کل ملا کر جو امریکہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ یہاں اگر ہمارے فوجیوں کے اوپر فوجی اڈوں کے اوپر کاروائی ہوتی ہے تو ہم جواب دیں گے تو وہ اب نظر آ رہا ہے لیکن صرف یہی نہیں ہے اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم غزہ میں وقتاں وقتاں جا رہے ہیں اندر کام کاروائیوں کر کے واپس آ رہے ہیں اور اس کی فوٹیجز بھی جاری کی جا رہی ہیں اور یہ اگزیکٹلی ہمارا وہ پلان ہے کہ ہم غزہ انویجن کیسے کریں گے انویجن کے دوران ہماری ایڈوانسمنٹ کیا یہ نہیں اسرائیلی فوج یہ اس وقت بتانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس وقت تمام تر نظریں ہیں اقوام متحدہ کی اوپر کہ یہاں ووٹنگ کا ریشو کیا رہے گا کتنے ممالک جو ہیں وہ اس وقت اس جنگ بندی کے لیے سیز فائر کی حق میں ووٹ دیتے ہیں اور کتنے اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں ویسے بڑا مشکل ہے کہ اتنا بڑا ووٹ سیز فائر کی خلاف آئے لیکن آنگوئنگ جو پولٹیکل سیناریو ہے گلوبل پولٹیکل سیناریو اس میں کچھ بھی ممکن ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جو ورس سیناریو کریئٹ ہو رہا ہے وہ ایجپٹ مصر کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ مصر کے میڈیا کے مطابق ایک ڈرون جو ہے وہ مصر کے ایک سردی شہر کے اندر گرار چھے لوگ زخمی ہو گئے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے ایک میس فائر انسیڈنٹ ہوا تھا اسرائیل کی طرف سے مصر کی فوجی چوکیوں کے اوپر اور اس میں میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے اب مصر کے اندر ایک پوری تشفیش ہے اور یہ تشفیش بڑھتی جائے گی اگر اس طرح کے مزید واقعات ہو اور یہ پھر معاملہ آگے بڑھے گا کیونکہ ماضی موجودہ ہمارے سامنہیں سو ستاسٹ کی جنگ انہیں سو تراتر کی جنگ لیٹ نائنٹیز کی جنگ اور باد کی جنگیں کہ اتنے بڑے کلیسز میں اس طرح کے میس کلکولیشنز ہوتے ہی بڑا اتنازہ کھل جاتا ہے تو مینوائل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماسکو کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بیٹھے کھوئی ہماسک کے لوگ گئے تھے اور روس کے عالی عدداروں نے انہیں اچھی طرح سے ٹریٹ کیا ان کے ساتھ گفتگو کی اور اس چیز پر عالمی میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ روس پورا سپیس دے رہا ہماسکو اب یہ کوئی بہت انیجل سیناریو نہیں ہے آپ کو یہی سیناریو افغانستان میں فال آف قابل کے دوران دیکھنے کو ملا تھا جب فال آف قابل کی سیچویشن بن رہی تھی اس سے پہلے افغان تالیوان جو تھے انہیں اسی طرح سے چین اور روس میزوانی افرام کر رہے تھے اور یہ بنیادی طور پر ایک ریکنیشن ایر ایک کنسیڈریشن تھی اور کل ملا کر روس اور چین کی جو اپنی خلیشیں ہیں مغربی دنیا کے ساتھ جو پہلے فال آف قابل یعنی قابل پر تالیوان کی قبضے سے پہلے کے دوران ہم نے دیکھا چین اور روس نے کس طرح سے تالیوان کے رہنماؤں کو میزوانی کی اور پھر اب ہمیں یہ حماس کی کیس میں یہ سیناریو نظر آ رہا ہے اور اس پر بہت کرٹیکل آئی ہے کرٹیکل ویو ہے دنیا کا کہ روس کی ہاں کیوں کہ حماس کو دہشتگرد سٹیٹ نہیں دہشتگرد تنظیم نہیں قرار دیا جاتا تو مینوائل ورزگان انہوں نے کوئی ایموشن فل آف ایموشنز کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ دیپلماتک کم اور ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں ان ایموشنل سٹیٹمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ کچھ دہشتگرد تنظیم نہیں ہے بہرحال فیلال یہ ایموشنز اس وقت ضرورت ہیں اس اوورال کاز کے لیے لیکن اتنے نیٹو کا ممبر بھی ہے ترکی باقی ٹائز میں باوجود اس کے اتنے فرنٹ فوڈ پر آنا اور فرنٹ فوڈ پر آ کر یہ کہنا کہ یوں نہیں یوں ہے اور اس سے پہلے ایک پورا سیریز اف کرٹیسزم ہے اردگان کی طرف سے مغربی دنیا کے اوپر کہ آپ کس دنیا میں لے رہے ہیں کون سا آپ انصاف اور کس آپ کے جو سلف ڈیفنس کس سلف ڈیفنس کے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے جگر ڈیو ہیں لیکن باوجود اس کے جو جو سیناریو اس وقت ڈیویلپ پورا ہے وہ اب جنرل اسمبلی کی ووٹنگ کے بعد سے واضح ہوگا لیکن وہ مناظر کافی زیادہ تکلیف دے ہیں جو اس وقت غزہ سے سامنے رہے ہیں یونیٹی نیشن کی ایڈ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ فیول نہیں ہے اور اسرائیلی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم ماز سے لیں سبتالوں کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور انسانی امداد کا جو ایک سو کال ترمینالوجی مغربی دنیا نے انٹروڈیوز کرائی ہیومنیٹیرین پانس کے نام پر اس کی یار میں بہت برا ہو رہا ہے اگلی ویڈیو میں اگلی ملکہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ